پاکستان کے سابق وفاقی وزر خزانہ اسحاگگار انڈینو لندن میں ہے گزشتہ روز یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ انہوں نے برطانیہ میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دائر کر دی ہے ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے بڑے انیوزول پاکستان کی طریق میں شاید یونیک کیس ہے کہ میرا ڈپلومیٹک پاسفورٹ جو اس وقت میرے پاسفورٹ وہ اس کو کینسل کیا گیا مجھے اطلاع بھی نہیں دی گئی مجھے سوشل میڈیا سے اس کی خبر ہوئی تو آپ ایک ملک میں آئے ہیں آپ کا علاج ہو رہا ہے اس کے میڈیکل لیپورٹس ہیں ہر چیز موجود ہے تو سروائیکل میری جو ایشو ہے تو مجھے جو لیگل مشواہ دیا گیا کہ میں فوری ہوم آفیس کو انفارم کر دوں دوسری طرف پاکستانی عددہ داری ہے اس حاق داروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اس حاق دار کی پاکستان حوالگی کے تریک اکار پر باتشیت کے لیے مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط ہو چکے ہیں اس کے بارے میں اس حاق دار کیا کہتے ہیں میرے لیے بڑی حرانگی ہے کہ یہ یاد داشت ہوئی پر آئی ڈانڈو میرے پاس یاد داشت کی کوپی نہیں ہے جو میں نے پڑا یا سنا وہ یہ ہے کہ جی دیویل انیشیئٹ ڈسکشن انیشیئٹ ڈسکشن اور کیا اسحاق دار پاکستان واپس جائیں گے جی میں جاؤں گا میرا ملک ہے کون مجھے روک سکتا ہے لیکن وہاں ذرا انصاف آنے دیں وہاں عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں وہاں فیصلے نظر آنے چاہیں کہ فیصلے ہو رہے ہیں میرا علاج مکمل ہو جائے ساکیب الاسلام ویس اف امریکہ لندن